موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یو اے ای کی دو ریاستیں اکثر کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں یعنی سب سے زیادہ دلائی اس کے بعد ابو زبی یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ روزانہ حباروں میں رپورٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں خاص بڑی ریاستیں ہیں خاص طور پر شارعہ یہاں پر بہت کم ایسی خبریں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں بساوقات اس طرح کی خبریں آ بھی جاتی ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شارعہ کے حکمران وہ خبروں میں آنا یا خبروں کی زینت بننا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے جتنا دبئی یا ابو زبی کے حکمرانوں کی کوشش اور قائش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے شہروں کی ریاستوں کو تشریر میں لے لیکن حال ہی میں شارعہ میں ایک آپریشن شروع کیا گیا اگر آپ کو یاد ہو ستمبر کے مہینے میں بیچلرز یا نوجوانوں کو ان نوجوانوں کے خلاف جو کہ فیملیز کے اپارٹمنٹس یا فلیٹس میں یہ ریائشی امارتوں میں رہتے تھے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اب جو آخری اطلاعات ہیں ان کے مطابق چھ ہزار پانچ سو یعنی ساڑھے چھ ہزار سے زائد ایسے نوجوانوں کو ان فیملی اپارٹمنٹس یا بیلڈنگ سے بے دخل کر دیا گیا ہے اب اس حوالے سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کیوں بے دخل کیا گیا ہے در حقیقت یہ جو بیلڈنگز ہیں یہ بنیادی طور پر بنائی گئی ہیں جہاں اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیا ہے والدین ہے یا بچے ہیں آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا آپ پر چھڑے کمارے یا بیچلر نہیں رہ سکتے اسی طرح جن لوگوں کو انڈسٹریل زون کے کیمپوں میں رہنا چاہیے ان کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی لیکن غیر قانونی طور پر یہ لوگ وہاں پر مقیم تھے اور غیر قانونی طور پر یہ لوگ کیسے وہاں پر مقیم تھے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح تھا کہ فیملی والے لوگ اب اپی فیملی کا ویزہ دکھا کر وہ لوگ یہ اپارٹمنٹ یا بلڈنگ یا امارت یا فلیٹ قرائے پر حاصل کر لیتے تھے اور بعد ازاں اس فلیٹ کو سب لیٹ یا آگے قرائے پر لے دیتے تھے زیادہ پیس اوپے مثال کے دور پر ایک کے کمرے میں تین تین افراد کو یہ قرائے پر دے دیتے تھے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سی ایسی بلڈنگز ہیں جہاں پر گیس یا جو پانی یا بجلی کے جو کنیکشن تھے یعنی بجلی اور پانی کے جو کنیکشن تھے وہ غیر قانونی تھے پہلے ان کنیکشنز کو منقطع کیا گیا پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بے دخل کیا گیا اس وقت پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر یہ غیر قانونی بات ہے تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے لیکن اس پر جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو جرمانہ ہے وہ شاید پانچ سو درہم ہے اور وہ بھی مالک مکان پر کیا جائے گا جو ٹینٹ ہے جو کرائے دار ہے اس کو صرف بے دخل کیا جائے گا البتہ اگر مالک مکان دوسری مرد بات اس طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس کے اوپر جرمانے کی لقم زیادہ بھی کی جا سکتی ہے تاہم اب یہ جو ساڑھے چھہزار افراد کو بے دخل کیا گیا ہے اب ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہیں اب یہ رہائش اپنے لیے رہائش تلاش کر رہے ہیں مختلف کیمپس میں ڈسٹل زون میں یہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے یہ کسی بھی جگہ شیرنگ میں اب صورتحال یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ ایک جھوٹ بولیں گے ایک غیر قانونی کام کریں گے تو اس غیر قانونی کام کی پردہ پوشی کے لیے آپ کو دس غیر قانونی کام اور کرنے پڑیں گے دس جھوٹ اور بولنے پڑیں گے اور ظاہر ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے تکلیف نقصان یا پریشانی کا باعث بنتی ہے اور خاص طور پر ایک علاقوں میں جتنے بھی لوگ رہائش بزیر تھے ان میں زیادہ تر پاکستانی اور انڈین شہری تھے کیونکہ شارجہ میں زیادہ تر ہیں یہ لوگ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں وہاں پہ دیگر غیر ملکی افراد رہنا پسند نہیں کرتے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ شارجہ میں پورے شارجہ میں ایک فیملی کا سا محول ہے وہاں پر مسلمان لوگ اپنے آپ کو زیادہ کمفٹبل محسوس کرتے ہیں اس کی وجوہات بھی اب سب کو علم ہیں لیکن اب یہ ہے کہ شارجہ کے سکولوں میں جو صورتحال ہیں اس پر بھی شارجہ کی حکومت نے ایک دو فیصلے کی ہیں کہ اب سکولوں میں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کی صحت کو اولین ترجیح دی جائے اور وہ بچے جو گھروں میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو گھر بیٹھے ہوئے تعلیم دی جائے تاکہ جو بچے ہیں وہ ان کو کوویڈ نائنٹین نہ ہو اساسا کو نہ ہو ولدین کو نہ ہو کیونکہ بچے بڑے ولنرے وال ہوتے ہیں یہ بچارے نازک ہوتے ہیں جب یہ سکول جاتے ہیں تو یہ کیریئر ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو وبا لاحق نہ ہو لیکن وبا کی جرسیم ان کے اندر موجود ہوں وائرس کے اور یہ جب کھا رہے ہیں ان کے والدین دادہ دادی ان کو یہ لگ سکتے ہیں تو آئندہ جو آنے والی جو ٹرام ہے سکولوں کی جو جس کو آپ سیشن کہہ سکتے ہیں یہ ٹرام کہہ سکتے ہیں اس میں نئے قوانین کا اطلاق بھی شارجاتی جانب سے سامنے آئے گا فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ